دراز کرے مومنین کرام جہاں تک آواز جا رہی ہے جتنے مومنین بار کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ آپ ازا خانہ میں تشریف لے آئیں جی ابھی بانی مجلس کا حکم ہے کہ بہت جلدی آپ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں کلوز کریں انشاءاللہ ہم اپنے وقت مقررہ پہ انتظامیہ سے مکمل تامن کرتے ہوئے اپنا پروگرام اختتام پذیر کریں گے جی ذاکر اہل بیت اکبر علی قریشی صاحب سے التماس ہے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں کوئی مضمون نہیں پڑنا صرف ایک بند مالک کی بارگاہ میں امام حسین بادشاہ کے مسائب کا میں ایک بند سنا دیں ان کے بعد منتظر مہدی عزیز ان کے بعد بشیر حسین جعفری صاحب ان کے بعد جناب زوار خادم حسین سلطان پور بنگرہ اور ان کے بعد اسد علی سیال صاحب اور ان کے بعد سید امجد علی شرازی صاحب جی بہت مختصر وقت کے لیے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے جناب اکبر علی قریشی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلافات سلوات پڑھو سائی محمد سلوات پڑھو سائی محمد سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے ملکے باوازے پڑھو سلوات پڑھو اجازت ان میں ذکر پاک شروع کرا صداد گرے صداد اجازت لائے چاندمنٹ ڈیوٹی دیمنا چاند مرشد اجازت جی جو سلوات مالک خوش رکھنے کے گرم ٹوڑا ہے وہاں کے مذرموں نے پورسہ دیئے مرشد اکھ جانے تو سو سو میدی تھکی اجازت جانے جو تو گرم ٹوڑھنے ہیں جس نہیں اتنا ٹوڑھ دیا بجو انا مغریباً رول لگیئے جنال روڑن کئی نہیں دیتا جڑی سکے ویز دی لاش تو اینج لنگیئے جمیلہ گدائی کو جنائش بسم اللہ کرا انتظار میں کرایا کوئی نہیں بس تیاری کریں عددہ بین کرنا چانا مرشد اجازت لائے کے شریفو بہن اٹھا دین بچے خرجت دیر تھی جڑی میری سینڈ دی دین تے چادر لگین اے وہ دردے جڑا سا کبر چوی روڑنے ہیں ماشر چوی روڑنے ہیں حشل علیہ دین بھی روڑنے ہیں کیا مطلب علیہ دین بھی روڑنے ہیں شریفو انصاف تو ہڑے تے کرینا کائنات دی کوئی غریب تو غریبی بینو ویردی لاشتے آوے دی آئے 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 اے بھی اوکھی آئیں یہ ویردی لاشتے بری سینڈ بھائی جان حالت کیڑی یہ رسیاں پائیں ہوئی بسم اللہ کرام اوکھی آئیں یہ ویردی لاشتے اے نہ ہو اونچ مبائل جن نہ اٹھا دے مرد سہی سوار نہ ہو سکتے شریفو اس کمینے دا دل ہے جو تہینے رسالت ہو سی قرآن دی قسمیں جویں جو اٹھلی دیا دیا دے سامنے آئے نا جیڑے مکانی آئے بیٹھے ہو کوشش کیتی کرو مظلوم دے گا مچ روڑ واسدے بڑا وڈا سواب نے روڑا اٹھ سامنے آئے نا وڈا اٹھ سارے اٹھا دے پاس دیکھے رو کے آن دے نہیں سا جاتا تے مسلمانہ نہیں سا جاتا اسا تے جہر دیا تُس آلی دیا دیا ہو اس میرا کرام ہے صدقے صدقے ہوگی میرے سے دی مکان دو منٹ اور پڑھنے جن مکانی آئے بیٹھے ہو شریفو علی دیا دیا محملہ تے سوار نہیں اٹھا تے سوار ہو شریفو ٹر دیا جیدے براہ سے مقتلگا جائین علی دیا دیا اٹھا دے بہر لا انتظار لے کری تعلید یہ دیا جان پئی آئے صدقے صدقے میں بسمیلہ کرا جن پئی آئے اٹھ رو کے اندھنے علی دی دی ساڑھی ندانی دا لتھے ہو یا اپڑی مردی دا نا لتھے ہو بسمیلہ کرا علی دی دی رو کے اندھے اٹھو نا میں نا تیڑی ندانی نا لتھیاں میں کھو نانے دی امت موکھا لہائے براہ دی بہی جان لاشت ان جائیے جویں جک تو پانیاں دے میری سیڑ کدم چان دیئے نو نوواری جن دیئے کدی سنجے میں دیئے کدی کھبے میں دیئے پترہ دی اللہ شاہ برامہ دی اللہ شاہ بائنیاں دی اللہ شاہ میری سیڑ اینکار گیا دی اللہ جن میرا بیرے تھائی لتا جن مکانی آئے بیٹھے آخری جمالا میری سیڑ موٹے مادنکار گیاں دی میرا بیرے تھائی لتا لہا جانے کنگے میری سیڑ کنسوں دہ منبیار اوگی دی اللہ شاہ سامنے ویجڑے پتھرات تیرہ دنے میری سیڑ بائی جانے لہنیے جمیں گران جن دے پتھرات تیرہ دنے توکھے آٹائن میری سیڑ بائی جانے دنے ویجڑے پتھرات تیرہ دنے کنسوں دہ منبیار میری سیڑ بیرہ دلائی برام دوئی میری سیڑ دی آواز یعبیر بہین دا سالا موووی میری آقا دلائی تڑ پیئے میری سیڑ دردو پہلے محمد وی آئے سنمیر وی آئے بابا یلی وی آئے ماں وی آئے یتیوں دے نال کیوں آئیے اچھلے میری سیڑ بھی دلائی تڑ جھڑ پئیے روکے آن یہ ناراض نتھی میں اٹھی بیڑ گمل تیجت جت چان جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے حضرات مومنین جتنے مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ آپ ازا خانہ میں تشریف لے ہیں اب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے زاکر زی شان منتظر میدی صاحب اور ان کے بعد بشیر حسین جعفری صاحب بار محمد و آل محمد سلوات سلوات پڑھو آل محمد ذاتے سلوات پڑھنا دی بھی بازتے بواز بلند سلوات پڑھو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سلوات پڑھو آل محمد ذاتے قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے سجدے کو طول دے کر بتا دیا رسول نے اوہ لوگوں میری نماز سے میرا افضل حسین ہے سلوات پڑھو آل محمد ذاتے اوہ نبی اے آسرا ایک الجہان دا نبی دا آسرا اے ماہ حسین دی نبی اے آسرا مریم میں بھی جان دی جنہوں رب چاوہ داوے جبریل جیندے پوہے تے بین پوچیاں نہ جاوے خاتون کوئی ہو جائیں سین دی کی میں ہم سر بینے جندے قدم ہوتے رکھے حسین سر اوہ ساہی بے حیاء اے ماہ حسین دی نبی اے آسرا سلوات پڑھو آل محمد ذاتے اوہ مہینو ڈاز سردار مدینے دا تے میرے پیو اکبر پر نائے ہو رب جانے کیڑی مجبوری توں اوہ مہینو ویر لون نہیں آیا نبی کبر تو کبر سائی باہر آئے نا حالت کیاں ہے ظلفان خاک رلی ہو یہ سینے تے رات لگی ہو یہ نبی رو رو کے آدھے تیرے ویر تھی جانتوں ہائے میں ہون آیا تے آج فجر کو شادی تھائی اے ہو پہنش کرتے آئے نو نال گئی اس ملک درسام تھا بھئی بر محمد و آل محمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے سید وسیم شاہ صاحب تشریف لے آئے آپ بھی جعفری صاحب آپ بھی تشریف رکھیں جی وسیم شاہ صاحب کو ذرا جل دی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ممبر پاک دے دیں جی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے جناب سید وسیم شاہ صاحب آف گجرات ان کے بعد زاکر اہل بیت بشیر حسین جعفری صاحب ان کے بعد زوار خادم حسین صاحب ان کے بعد جناب عصد علی سیال صاحب اور ان کے بعد زاکر اہل بیت سید عمجد علی شیرازی صاحب برمحمد و آل محمد سلام آمد بسم اللہ دعا امام الزمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیکا اللہ حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من سات لیلے ونہار ولیجا وحافظا وکاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتا تسکنہو ارزکت وعن و تمتیاہو فی حا طویلہ یا رب محمد امال محمد سوالی علا محمد امال محمد و عجل فرج قائم اول محمد ملک سلوات عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے باواز بلندر سلوات برمیش انشاء رہبر خجت خدا منتقی میں آل محمد جلد آمد واسبی باواز بلندر سلوات کوئی زیادہ دیر تو انہوں زحمت نہیں دینی بس بیندہ حکمیں میں نوکری نہیں حاضری لوانا ہے میں اگے جانا ہے اگے جا کے پڑھنے اس وجہ تمہیں منت کیتی ہے جو منو پہلے چاند میٹ دے دیوں میں تاکہ ذکر پاک کر کے میں اگے جا کے پاڑھ سکا انشاءاللہ جو میرات تلے دیڑے چکڑالے وی حاضر ہو سا ملک زندگیاں کرے عزدہ رہاں دیاں ہی اجازت جو نوکریے پاک شروع کیتی جائے سلوات پڑھو محمد وعالی محمد سلوات پڑھو اگے جو نوکریے پاک کرے سلوات پڑھو بسم اللہ سلوات پڑھو اگے جو نوکریے پاک کرے اگے جو نوکریے پاک کرے اگے جو نوکریے پاک کرے سلوات پڑھو سلوات سارے نوزیادی باوازی بھلنٹر سلوات پڑھو صاحب التاج والمراج سیدنا والشفینا بالقاسم محمد محمد المصطفی اشرف الانبیاء والمرسلین سلوات اما بعد فقرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہم سب تو پہلے دعا ہے جو مالک اللہ تو اڈیس عظیم جگہ تیٹو رہا ہے آپنی عظیم باب الحوائد بارگاچ قبول و منظور فرمائے بنیاندہ خرچہ آخرجات نظر نیاز مالک اللہ اپنی بارگاچ مستجاہ فرمائے کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں توڑے سامنے نبیاء دے سلطان دی پڑی ہوئی ناتنو تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتے کائنات اچھ جتنے وی موجزے ہوئے او نا دی تحریر موجود تصویر کوئی نہیں جتنے بولے او ما حسین دی راضی ہوئے تحریر موجود تصویر کوئی نہیں جنہا نو نہیں سمجھ جائے اللہ دے نبی نے زمین تے کھڑ کے چاند دے دو ٹکڑے کی تن تحریر موجود تصویر کوئی نہیں علی بادشاہ دی شادی تے سارنی ہلانا چھوٹی جی زبان ہلا دینے ہوں علی بادشاہ دی شادی تے ستارہ زمین تے آئے تحریر موجود تصویر کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اسا زمین تے رکھے ازدہا بن گے تحریر موجود تصویر کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کردے رہے تحریر موجود تصویر کوئی نہیں سلمان نبی دتخت ہواج پرواز کردے رہے تحریر موجود تصویر کوئی نہیں دعود نبی لوہا موم کردے رہے تحریر موجود ہے تصویر کوئی جتنے وی موجزے ہوئے او نا دی تحریر موجود ہے تصویر کوئی نہیں حیک موجزہ علی دی ما فاطمہ بنت عصد ہے آؤ کعبِ آج بھی چلیے تحریری موجود ہے تصویر ہی موجود ہے تحریری موجود ہے تحریری موجود ہے تصویر بھی موجود ہے سب تو پہلے علی باد سدھی آمد ہوئی ہے تیرہ رجبن علی دا مانی کیا ہے علی دمانی ہے بلند جس جگہ تے آئے اس جگہ انہوں آکھ ہے جندہ ہے قابا قابا آکھ ہے جندہ ہے اربچ ابری ہوئی جگہ پھر صاحب ابری ہوئی جگہ جس جگہ تے دفن ہے اس نے آکھ ہے وندن نجف ٹیلے کیوں چاہی علی دمانی بلند نجف دمانی بلند قابے دمانی بلند یعنی علی او آف تابے جڑا بلندیاں جتلو ہویا بلندیاں چی پھریا اور بلندیاں چی غروب ہو گیا تو جس علی دمانی ہے ہی بلاند انہوں دو ٹکے دا مولوی کیا بلاند کر سی جس علی دمانی ہے ہی بلاند بولو بے شکنا داد میں پڑی لیا چکے ہیں داد میں کوئی بکھا نہیں ہے تو اسی بات بیٹھ کے سن دے رہو مولوی صاحب نے مولا علی بادشاہ دی کتنی فضیلت ہے جو ذرکار علی بادشاہ قابے چاہے ہیں پیر صاحب مولوی صاحب آدھے نے بیٹا فضیلت نہیں یہ مقدر ہے یہ مقدر ہے کیا علی بادشاہ جدو قابے چاہے ہیں مولا علی بادشاہ دی کتنے پتا ہے تو میں اللہ دے گھاری چاہے ہیں تو میں ناچیز دی سمجھیں مقدر جدو ہی چمکے ہیں علی دےiin تکدیر جدو ہی راضی ہوئی علی بادشاہ دے راضی ہوئی ہے اللہ دے گھاری چاہی تیرا رجب hanno علی بادشاہ آئین علی دے مقدر ہے اللہ دے گھاری تین دن مہمان بانکے بیٹھی رہی اللہ دے آہورا علی دی ماں دی کنیزی کر دی رہے ہیں علی دی مقادر ہے اللہ دی ملائکہ علی دی ماں دی غلامی کر دی رہے ہیں علی دی مقادر ہے سولہ رجب نے تیرے محمد دی حتنا دی سوار ہویا ہے علی دی مقادر ہے تیرے نبی دی چہرے دی زیارت کی تی علی دی مقادر ہے تیرے نبی دی زبان دی چوسائے علی دی مقادر ہے تیرے نبی دی حتنا دی سوار ہو کے گھارت چایا ہے علی دی مقادر ہے تیرے نبی نو کافران دے بچیاں تو بچاندہ رہے علی دا مقدر اوہ دیچ لڑے ہے علی دا مقدر جولے وچھ ازدار دو حصہ تقسیم کیتا ہے علی دا مقدر آسمان دا ستارہ کمی بنا کے درد کڑا کیتا ہے علی دا مقدر اوہ دیچ لڑے ہے علی دا مقدر ظلفقار جنت چمگائی علی دا مقدر بدر ایچ لڑے ہے علی دا مقدر تیرے نبی نو غصہ دیتا ہے علی دا مقدر تو سام بولو نہ بولو تیرے نبی نے دفن کی تائے علی دا مقدر ہے اگر سرگو دیا لوے سارے علی دا مقدر ہیں وقت علی مقدرہ دا مہتار آج نہیں مقدر میری علی دا مہتار آج نہیں مقدر میری علی دا مہتار بس آخری جملہ فضائل دا میں مسائب نہیں آج پڑھنا ہوں بس میرے بات کافی حضرت پڑھا نہ لیں میں بانی میری بانی ہون دی حصیت دینا لیں اور اینہ دا پیار اینہ دا خلوص دیکھیں میں حاضر ہیں فقط حاضری واسطے ہجرت دیرار سرکار امیر کائنات سرکار محمد مصطفیٰ تسمگے وجہ کیا ہے اللہ فرماندہ یا علی سو جا یا علی سو جا یا علی تو بھی نہیں سوندہ یا علی میں بھی نہیں سوندہ اپنے واسطے میں قرآن ہی فرمائے لا تحضہ حسینتم ولا نوم کہ نہ مجھے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے دوسری وجہ اللہ فرماندہ ہی کہ بھائی جا ہجرت کرے فرار نہ بنے علی بات جا سمگے ساری لات ابو جاہل دے نہ مائن دے دیکھ دیرے جو نعوذ بلہ کس ٹام ہو کب آئیے سرکار محمد مصطفیٰ شہید کرے پتہ اس ٹیم لگے سرگو دے لے پتہ اس ٹیم لگے جیسے ہم تحجد واسطے اٹھے نا امیر کائنا ٹورین اٹھم کافر کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے انگوشت بدندہ ہے مکے کے کافر ارے سویا تو محمد تھا جاگہ تو علی ہے ارے سویا تو محمد تھا جاگہ تو علی ہے تو انہوں نے پتہ ہے ہر گاریچ ایک تیز تراز ہوں دا ہے یہ کافر بڑا تیز تراز اگر آپ کیا دے کیا ہوئے ایک بائی جا چلا گیا دوسرا جو موجود ہے اس رو قتل کر رہا ہے ہی کافر کا مدیادہ نہیں وہ رحمتِ جزدان تھا یہ کہہ رے جلی ہے سنتے ہیں کہ قضا اس کے محلے کی گلی ہے احباب جان بچانی ہے تو بھاگو ارے جسے تم نے سمجھا تھا محمد وہ تو علی ہے مرآئے حیدری مرآئے حیدری مرآئے حیدری پر محمد و آلِ محمد صلوات اللہ صلوات جی یہ سائل شاہ صاحب ربائی پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کا اسرار ہے تو یہ ربائی پڑھنا ہے ان کے بعد زاکر بشیر حسین جعفری صاحب اور ان کے بعد زوار حسین صاحب ان کے بعد برادر محترم حسد علی صحال صاحب اور ان کے بعد جناب قبلہ سید عمجد علی شرازی صاحب آئیں جی شاہ صاحب پڑھیں جی پھر آئے جو پڑھیں 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 سائل شاہدو پڑھیں موسیقی بر محمد و آل محمد صلوات مومنین کرام باواز بلند صلوات پڑے محمد و آل محمد کی ذات پہ باواز بلند صلوات جزاکر اہل بیت بشیر حسین جعفری صاحب ان کے بعد زوار حسین صاحب اور ان کے بعد جناب عصد علی صیال صاحب موسیقی اللہم سلیلہ محمد و آل محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات اللہم کل حجت ابن و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہم صلی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہم صلی 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 اللہ علیہ وسلم مائی دے اکبر کوں تے ہو جل دی باہر آو دم تھوڑے رگے اکبر دے این دی تا تل حنا گو بلا ور رو رو کے آ دن مڈیا تر وے بھیڑی آئے باہر آو تے مائکوں پتار کی تے پرچاو مائی دے نئی بچدہ آئے داڑی لاندہ این دے ہاتھ تے پیر ساریاں بیویں اکبر دلاشتے آئے یعنی ڈکھر ڈکھ مائیڈ کی تے نے اسکر دیماغ اسکر کونچائے چاہ کے اکبر سینے تے سوائے رو رو کے آ دی کھڑی تن پھل برسیدہ آئے مل بھوندہ تے مدہ ہوندہ پتار اور جوانے ایک ہے بیمار دو جا کم سنے این گال دابوں ارمان ساریاں بیویں اکبر دلاشتے آئے یعنی اور اکبر دماغ اکبر دلاشتے آئے یعنی اکبر د سینے تے برسی لگی ہوئی آئے یعنی خون بھی لگا ہو لہا سائن دو میں ہاتھ اکبر د سینے تے رکھیں سینے تے رکھیں اکبر دا خون لگیا میڈی سائن اپنے سفید والا تملے کربلا دی زمین کمی ہے بر محمد و آل محمد صلوات جی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے زاکر اہل بیت زوار خادم حسین آف سلطان پور بنگلہ ان کے بعد زاکر اہل بیت جناب عصد علی سیال صاحب اور ان کے بعد جناب زاکر اہل بیت سید امجد علی شیرازی صاحب ذکر شہادت علی ابن الحسین علیہ السلام بیان فرمائیں گے اور شبیہ تابوت شبیہ جنازہ علی ابن الحسین علیہ السلام برامد ہوگا اور ماتمداری ہوگی پنجاب بارس ماتمی سنگتیں شرکت کریں گی سرگودہ شہر کے تمام ماتمی دستیں اس جلو سے عذاب شرکت کریں گے زاکر اہل بیت زوار خادم حسین صاحب سلوات پڑھو سید ازاہت سلوات پڑھو سید ازاہت خطبہ ربائی دیندر آوزو باللہ من شیطوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نجاگدہ سارا اصول لٹھا نجاگدہ سارا اصول لٹھا تی پھر کے ہر ایک سکول لٹھا علی کے بچلے اتنے سونے ہیں اتنے سونے ہیں کہ وہ سے دیدہ رسول لٹھا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے جب دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے جب مر کر گیا قبر میں فرشتوں نے پوچھا کیا اٹھاتا تھا علم تیرے کفر سے خشبوے وفا آتی ہے بولتان سلامت رکھے اے مومن مرد عباد رہیں تیتھکیتے گاہل روا نہیں جا نال خلوص دے آیا کر لیتے بچ مجلس دے آنے مطباسے نال سجاد ہوئی اُدھے دکھے ہوئے زخم دکھا نہیں جدے وال کھلے انشام دے بچ دوبارہ وال کھلا نہیں اے میرا قیلہ امام ہے جدے نان کے بھی بادشاہ ہیں داد کے بھی بادشاہ ہیں شہزادہ عرب دی نگریدہ کوئی ہاں نافیس مزادے اے دو تختان دا وارس خواہ اے دہا وطہا تے راجے ایکو شام دے ملک غریب کیتا ابباس اکبر کے بادے بدہ منگدہ کفل سکینہ دا پردیس کیتا محتاجے چھو 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 چھ میرا نواب ویر ترونجا ماملے ایک بیمارے جیدی کمر جکی ہوئیے بین دا واسنوں لگ دا میرا نواب ویر ایک شام سنین دیئے جیدے ڈاڑے ہوکے موڑے مہیلی دی دیاں میں کوٹرندہ دا لیاں دا میں کلی نہیں میرا نال تیب و برجایاں مانگ دو آشا لبیند پوری تری ویر میرا لواب ویر مانگ دو آشا تک لٹکہ میں وچ پہ گئی در فلاک در موکر گیا دی تیرے بازو خاکت نہیں آئے میری سر تو چادر لے گئی بر محمد و آل محمد صلوات چاہے ښوچ há آل ملونوں شروع ملونوں شروع ملونوں شروع ملون آل شروع ملون thou موسیقی موسیقی بر محمد و آل محمد صلافات